اللہ 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 مالانا مولنسی وعاللہ بیت لینا قرآن پاک سے ثابت ہے احادیث سے ثابت ہے اور اگر ہم واقعہ کربلا کو یاد کریں تو اس کی وجہ بھی بیت ہی تھی لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ کسی نہ کسی شیخ کسی نہ کسی حادی کسی رہبر کسی رہنما کسی پیر کسی صاحبِ ارشاد کسی صاحبِ خلافت کسی صاحبِ توجہ سے بیت ضرور اختیار کریں ضرور اختیار کریں فرمان یہ ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا اس کا شیطان مرشد بن جاتا ہے یعنی شیطان پھر اس کو اپنے ہتھ کنڈوں سے اپنے رستے پر اپنے انداز سے چلاتا ہے جو کہ سراسر گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے وہ رستہ اور وہ شخص گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے لہٰذا بیت ضرور اختیار کریں بیت لینے کا یا بیت اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے مختصر سی بات وقت کی قلت کی وجہ سے شاید بہت زیادہ اس موضوع پر بات نہیں کر سکیں گے لیکن تھوڑا سا مختصر سا اس پر روشنی ڈال جب بیت لیتے ہیں سب سے پہلے تو جو شیخ ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنا ہاتھ ہمیں دیتے ہیں ہم ان کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں مضبوطی سے پھر وہ عوض باللہ یعنی تعوض پڑھاتے ہیں کہ شیطان دور ہو جائے تمام نیگٹیف فورسز دور ہو جائے پھر بسم اللہ شریف پڑھاتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں لہٰذا اس کام میں خیر اور برکت آجائے پھر وہ پہلا کرمہ پڑھاتے ہیں اللہ کے ایک ہونے کا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار کرواتے ہیں پھر دوسرا کلمہ کلمہ شہادت یعنی خدا نہ خاستہ زندگی میں کبھی کوئی آڑا ٹیڑا بول زبان سے نکل گیا ہو اور خدا نہ خاستہ وہ بندہ دینِ اسلام سے ہی خارج ہو گیا ہو غلطی سے ہی تو اس کو واپس دینِ اسلام میں ریورٹ کر لیا جائے دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ اللہ کی حمد و سنا اس کی بڑھائی کہ ہاں بھئی اللہ تعالیٰ کو میں بڑا مانتا ہوں اس کی حمد کرتا ہوں اس کی توسی کرتا ہوں بے شک ہر چیز اس کے قبضہِ قدرت میں ہے پھر ایمانِ مفصل ایمانِ مچمل یعنی ایمان کی جو صفتیں ہیں اقرارم باللسانی و تصدیقم بالکلب وہ کراتے ہیں پھر اس کے بعد استغفار کراتے ہیں کہ یا اللہ جو پچھلے گناہ ہو گئے محف فرما دے پھر اس کے بعد آخر میں درودِ پاک پڑھاتے ہیں اور آپ لوگ بہو بھی جانتے ہیں کہ جو درودِ پاک پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت کی بارش اس پر شروع ہو جاتی ہے اب یہ جو سارا سلسلہ بیعت والا عمل پایا اس میں دیکھیں کتنی چیزیں کور ہو گئی توبہ استغفار بھی آگئی یعنی گناہوں سے معافی بھی ہو گئی اور ایمانِ مفصل اور ایمانِ مجمل یعنی ایمان کی بھی تازگی ہو گئی کل بات بھی پڑھ لیے اگر کوئی آرے ٹیڑے بول ہو کے اسلام میں کوئی یا ایمان میں کوئی کمی آگئی تھی وہ بھی ریورٹ ہو گئی پھر مرشد پاک سبق دیتے ہیں کہ اچھا بھی بٹا یا بچے اللہ اللہ کیا کرنا کتنا خوبصورت انداز کتنا خوبصورت ری کا اور کتنی بڑی پوٹیکشن اسی لئے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بھی بیعت ہونے کو دوسرے الٹرنیٹیو ورڈز میں یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ہلکے میں شامل ہو گیا ہلکے میں شامل ہو گیا مین کہ وہ ہماری اسوسییشن میں آ گیا اللہ کی پوٹیکشن میں آ گیا وہ ایک حصار میں آ گیا اب اس کو شیطان سے نفس سے انشاءاللہ پوٹیکشن میں لگی اللہ پاک کی اللہ کی پناہ میں آ گیا اللہ کی قباہ میں آ گیا تو بیعت بہت عظیم ایک حصہ ہے دین کا ضرور بیعت جو بیعت ہیں ان کو مبارک ہو جہاں کہیں بھی بیعت ہیں ضروری نہیں کہ میرے پانس یا سلسلہ سیفیہ میں ہی ہوں جہاں بھی آپ بیعت ہیں آپ جس ملک میں جس شہر میں رہتے ہیں جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پہ ارد گرد دیکھ لیں کوئی ایسا اللہ کا ولی کوئی ایسا صالح بندہ جس کا چہرہ دیکھیں تو رب یاد آجے اس سے بیعت اختیار کر لیں اور اگر کوئی شیخ اگر کوئی مرشد اگر کوئی حادی آپ کو شریعت کی طریقت کی تعلیمات نہیں دے رہے تو پھر ان کے پاس بیعت رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں پھر کوئی اور ولی کوئی اور فقیر کوئی اور صوفی ڈھونڈے جو آپ کی روح کو آپ کے ایمان کو سہراب کرتا رہے نرش کرتا رہے کترہ کترہ تازگی دیتا رہے یہی وہ لوگ ہیں جن کی صوبت میں بیٹھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے چہروں کو دیکھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے بہت سارے کیا کہتے ہیں رسمی قسم کے پیر ہیں خدا رہا ان کے پاس نہیں جانا میں کسی کی اندہ نہیں کرتا ہوں یاد رکھے گا فقیر ولی درویش صوفی اولیاء سب اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ اولیاء اللہ کا بحروب دھار کر اپنے بال بچوں کی روٹی کمارے ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں پھس جانا اللہ کو یاد کیا کریں بس مرشد آپ کی تعلیمات کر رہے ہوں آپ کو سبق دے رہے ہوں آپ پر توجہ کر رہے ہوں آپ سے بھی محنت کروائیں اور خود بھی آپ پر محنت کریں کبھی دعاوں سے کبھی نگاہوں سے کبھی توجہ سے کبھی اسباق سے کبھی طریقے اور سلیکے سے کبھی شفقت سے آپ پر مہربانیاں کرتے ہوں ایسے اللہ کے ولی کو ڈھونڈے جو آپ کو دوزخ سے دور اور جنت سے قریب کر دیں ایسے ولی کو ڈھونڈے ایک فقیر نے بڑی خوبصورت بات کہی وہ روحانیت کا نچوڑ ہے میں آپ سے شیر کرتا ہوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ ذکر کریں گے دعا ہوگی اور پھر انشاءاللہ محفل جو ہے وہ بھروج ہو جائے گی ایک اللہ کا بندہ اللہ سے بہت محبت کرنے والا اللہ سے مناجات کرتے ہوئے کیا عرض کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ایک تو ہو اور ایک میں ہوں ایک تو ہو اور ایک میں ہوں اور بس ہم ہی ہوں اور کوئی نہ ہو ایک تو ہو اور ایک میں ہوں اور پھر یہ صرف تو اور میں رہ جائیں اور کوئی نہ ہو پھر اس تو اور میں میں سے میں نکل جائے پھر صرف تو ہی تو ہو اگر تو کوئی فقیر کوئی صوفی کوئی بزرگ کوئی حادی کوئی رہبر کوئی رہنما کوئی پیر آپ کو اس رستے پہ لے جا رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر بیٹھے رہیں جڑے رہیں انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی موت بھی اچھی ہوگی قبر بھی اچھی ہوگی آخرت میں بھی اچھائی کموں دیکھیں گے آپ آپ کے ساتھ بھلائی ہوگی کامیابی ہوگی اللہ پاک آپ کو مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بہت سارا عمل کرنا بہت ضروری ہے آپ نے میری تمام تعلیمات میں سنا ہوگا کہ میں ہمیشہ عمل پر زور دیتا ہوں بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ بڑے بڑے سمجھدار لوگ بعض اوقات خطا کھا جاتے ہیں صرف اس بات پر کہ ان کا دل تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے سوچ دماغ بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن عمل سے خالی ہو جاتی ہیں کردار سے خالی ہوتے ہیں نہ ان میں کردار اچھا ہوتا ہے نہ عمل اچھے ہوتا ہے لہذا عمل ضرور اچھے کیجئے ضرور کیجئے بے شک مختصر تھوڑے سے روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا 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 عمل ضرور کر دیں انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کامیاب ہونے ہیں اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق ہمیں اللہم آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد وبارک صلی علی الحمدللہ رب العالمین یا رب زلجلال مالک القدوس سب تعریفیں آپ کے لئے سب بڑھائیاں آپ کے لئے سب ذکر اذکار آپ کے ہیں سب عبادتیں آپ کے لئے ہیں اللہ تو بہت بلندیوں والا ہے بڑی شان والا ہے معاف کرنے والا ہے بخش دینے والا ہے اللہ ہماری غلطیاں خطائیں معاف فرما ہماری کتاہیاں سستیاں بے عدویاں معاف فرما اللہ ہمارے بھول چوک کجرویاں معاف فرما ہمارے عباوجداد کے ہمارے ہماری اولادوں کے آنے والی نسلوں کے صغیرہ قبیرہ گناہ معاف فرما اللہ ہم توبہ کرتے ہیں سچی کر کے قبول فرما ہم عبادتیں کرتے ہیں اللہ قبول فرما ہم تیرا ذکر کرتے ہیں اللہ قبول و مقبول فرما ہماری آجزی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری دین میں کی گئی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبول یہ تطا فرما اللہ ہمیں بھی قبول فرما ہماری اولادوں کو بھی قبول فرما دین کی خدمت کے لیے دین کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما ہم جیسے بھی ہیں مالک تیری مخلوق ہیں تیرے بندے ہیں ہمیں قبول فرما کوئی شکل کوئی اکل کوئی کردار کوئی عمل کچھ نہیں ہے ہمارے بلے بس جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں تیرے محبوب کے امتی ہیں اس لیے قبول فرمالے اللہ تو بہتر جانتا ہے تو کام لینا جانتا ہے تو چاہے تو ابابیلوں سے دین کا کام لے لے مکڑیوں سے دین کا کام لے تو چاہے تو شہد کی مکھی پر وحی کر دے اللہ تو صاحب اختیار ہے صاحب قدرت ہے صاحب جلال و عظمت ہے ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے اللہ ہمیں قبول فرمالے ہمیں اپنی بارگاہ ہمیں قبول ہمیں اپنی نوکری اور چاکری کے لیے قبول فرمالے ہمیں اپنے محبوب کے دین کی پسندیدہ دین کی اپنے محبوب کے مشن کی خدمت کے لیے قبول فرمالے اللہ ہم سے ہماری اولادوں سے ہمارے ساتھیوں سے بہت سارا دین کا کام لے لے بہت سارا دین کا کام لے یا اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ذکر و فکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں اپنا فقر عطا فرما اپنا توقع عطا فرما اپنی معرفت عطا فرما اللہ ہمیں صبر اور شکر عطا فرما دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں اللہ ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما اپنے نور سے رہنمائی فرماتے ہوئے اللہ ہمیں دین اسلام پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جب موت آئے تو کلمے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرنا جب تیری بارگاہ میں آئے تو اپنے سینوں کو تیرے نور سے منور کر کے آئیں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ اپنے سینوں کو تیرے نور سے کشادہ کر کے آئیں اللہ جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو قلب سلیم لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں ایسا کرم عطا فرما جو تُو نے اپنے مقرب اور صالحین بندوں پر کرم عطا فرمایا اللہ اس کرم میں سے ہمیں حصہ عطا فرما اللہ ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے مشایخ اساتذہ اور والدین کے درجات عالی ترین فرما جو حیات ہیں انہیں زندگی تندرستی بلند درجہ عطا فرما جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما اللہ ہمارے مرشد کریم کے درجات عالی ترین فرما آپ کے خانوادوں کی خیر فرما آپ کے آستانوں کی خیر فرما جہاں جہاں بھی آپ دین کی بوکیاں لگا رہے ہیں پھیلا رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما اس دیار غیر میں اس زبزب استراب میں اس افراد تفری میں جو بے چینگی پھیلی دیا اللہ ہمیں ان شر سے محفوظ فرما خصوصا بالخصوص جو اپنے دیس سے دور دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں آباد ہیں پردیسیوں کی خیر فرما ان کے مال کی جان کی اولاد کی املاک کی عزت و شرم کی حفاظت فرما اللہ رحم والا معاملہ فرما اللہ قل امت مسلمہ پر رحم فرما عالم اسلام پر رحم فرما جہاں کہیں بھی کم مسلمان بیمار ہیں عزتالوں میں گھروں میں کسی بھی ملک کسی بھی شہر میں اللہ سب کو شفائیں عطا فرما جو ہمارے عزیز و کربا چلے گے اس وبا اور بیماری کی وجہ سے اس افراد تفری کی وجہ سے اللہ ان کو غریق رحمت فرما ان کی قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما خصوصاً بالخصوص ہم اپنے حبیب بھائی کے سوصل صاحب کے لئے دعا کو ہیں اللہ ان کو غریق رحمت فرما ان کی قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما اللہ ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دینا روز محشر تیرے ارش کے سائے نیچے انہیں جگہ ملے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتِ قبرہ نصیب ہو شفاعتِ قبرہ نصیب ہو السراز سے گزرنا آسان ہو جنت الفدوز میں عالی مقام حاصل ہو اللہ جو سو گوار بیچے رہ گے لوہ حکین رہ گے ان کو صبرِ جمیل عطا فرما صبر عطا فرما اپنا کرم عطا فرما بے شک تیرا عمر ہے سب نے چلے جانا ہے اللہ وہ چلے گے ہم نے آ جانا ہے اپنے وقت پر ہمیں تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرما ہمارے لئے نیک اسباب عطا فرما ہمیں نیک اور حلال موت عطا فرما شہیدین جیسی موت عطا فرما ہاں تجھ پر تیرے محبوب پر تیرے پسندیدہ دین پر تیرے محبوب کے مشن پر قربان ہو کے تیری بارگاہ میں آجیں یہ جان دی ہوئی تو تیری ہے میرے مالک تیری راہ میں قربان کر کے تیرے پاس آجائیں ایسا کرم عطا فرما جینا اور مرنا آسان فرما دے یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں کرزوں سے خلاصی عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولادیں عطا فرما جو اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولادوں کو ہدایت والا بنا دے ہماری اولاد کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اللہ ہمارے اولاد کو پیار محبت اتفاق سلوک نصیب فرما آپس میں بھی بھائی چارہ کریں محبت کریں شفقت کریں ایک دوسرے پر صلح رحمی رحمی کریں ایسا کرم اتا فرما جنہوں بھی دعاوں کے لئے کہا یا جن کا ہم پر حق ہے بلکہ تمام سامین اور ناظرین کی جتنی بھی نیک حاجات نیک تمنایں نیک عارضوں ہیں اللہ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما جو دیس پر دیس پر بیٹھے ہیں ایمیگریشن کے کوئی کوڈ کے چہریوں کے معاملات ہیں اللہ اپنے خزانہ غیب سے ان کی بھی مدد اتا فرما الہی انت مقصودنا وردا کا مطلوبنا آتینا محبت ذاتی کا ومعرفت صفاتک آمین صل اللہ تعالیٰ لحبیبہی محمد وعالہی وصحابہی اجمعین سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام ان المرسلین والحمدللہ رب العالمین سب ساتھیوں کو آج کی محفظ بہت بہت مبارک ہو جی وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین